ناظرین کرام السلام علیکم شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور بے شمار درود و سلام پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستو ایک مرتبہ امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے امام صاحب نے فرمایا بیٹا جاؤ پہلے قرآن پاک یاد کر کے آؤ امام محمد بن حسن وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد واپس آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا قرآن پاک یاد کر کے آؤ امام محمد نے فرمایا جی میں قرآن پاک یاد کر کے ہی آیا ہوں یہ سنتے ہی امام ابو حنیفہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ بچہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا اس بچے نے اتنی ترقی کی کہ دنیا آج انہیں امام کہہ کر بکارتی ہے نظرین کرام پہلے زمانے کے ایسے بہت سے سچے واقعات یقیناً آپ نے سن رکھے ہوں گے پچھلے زمانے میں کچھ مزید حفاظ اکرام جنہوں نے انتہائی مختصر عرصے میں قرآن پاک مکمل کیا ان میں امام شافعی ملانا حسین احمد مدنی اور ہان ہی میں وفاد پانے والے وفاق المدارس العربیہ کے صدر شیخ سلیم اللہ خان بھی شامل ہے امام شافعی اور ملانا حسین احمد مدنی نے ایک ماں میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ شیخ سلیم اللہ خان نے اڑا امام قرآن پاک حفظ کیا معزیز ناظرین کرام ان واقعات کو کافی عرصہ بیٹ چکا ہے ہم آپ کو پچھلے ہفتے قرآن پاک مکمل کرنے والے خوش نصیب طالب علم کا دیدار کرواتے ہیں جس نے صرف انتالیس دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا یہ ہے ظلہ محمد کے رہنے والے اور جامعہ دار العلوم ذکریہ مردان سے صرف انتالیس دن میں قرآن پاک حفظ کرنے والے ذہین طالب علم حافظ عمر فاروق ولد نوشیر خان وزیز ناظرین دنیا کی کوئی بھی کتاب اتنے کمر سے میں لفظ بلفظ زبانی یاد نہیں ہو سکتی یہ صرف قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس طالب علم سے بھی ویسے ہی دین کا کام لے جیسے امام محمد امام شافی لانا حسین احمد مدنی اور شیخ سلم اللہ خان سے لیا اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور دین مبین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین